یسو کے پاک دل کی عید تیرے دل کے در پہ یسو کھٹ کھٹ آتا کھول دے تو درباز سا وہ ہے آنا چاہتا آج عالم گر کلیسیا بڑی ہی آن بان شان سے خداوند یسو مسیح کے پاک دل کی عید مناتی ہے اور اس کا نوینہ پڑا جاتا ہے اس کے اقدس دل کی تاثیم کی جاتی ہے اور کلیسیا اپنا دل یسو کو پیش کرتی ہے کیسے پیش کرتی ہے کہ جب ہم گیت میں بھی گاتے ہیں کہ دل میرا لے لے پیارے یسو جس کو تو نے بنایا ہے اس میں تو اپنا گھر بنا لے جس کے لیے بنایا ہے آپ سب نے ایک جملہ تو بہت سنا ہوگا کہ فلاں فلاں شخص بہتی سنگ دل یا پتھر دل ہے لیکن آج جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو عام دل کی بات نہیں کریں گے بلکہ یسو کے اقدس دل کی بات کریں گے یسو کے پاک دل کی بات کریں گے جو خدا کی طرف سے ہے خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے وہ الہی دل وہ انسانی دل جو پاک ہے اس دل کی بات کریں گے اور جب ہم اس دل کی بات کرتے ہیں تو وہ پتھر دل نہیں ہے وہ سنگ دل نہیں ہے بلکہ وہ کیسا دل ہے وہ پاک دل ہے اس کا دل جو ہے ہمیشہ محبت سے لبریز ہے اس کا دل جو ہے وہ رحم والا ہے اس کا دل جو ہے وہ شفیق ہے اس کا دل جو ہے پور امید ہے کہ بنین و انسانیت اس کی طرف رجول آئیں گے اس کا دل جو ہے امن اور سلامتی والا دل ہے کیونکہ یسو کا دل جو ہے وہ محبت والا دل ہے آج جب ہم خدا کے پاک کلام پر دیان و گیان کرتے ہیں یسو کے اقدس دل کی عید مناتی ہیں تو خدا من یسو مسیح کے ان الفاظ مبارکہ کو یاد کریں جب وہ کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ کس کو دیکھیں گے خدا کی الہی ساتھ کو دیکھیں گے متیس کا پانچ باپ اس کی آٹھویں آیت مبارکہ میں اور اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے تو خدا اس کے لیے بھی ہمیں مشورہ دیتا ہے ہمیں بولاتا ہے اور ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں توبہ کریں خدا کی طرف رجول آئیں اور خدا جو ہے اگر ہمارے دل جو ہے نپاک دیکھتا ہے تو اس کی آل نبی کی مارفت اس نے فرما دیا ہے اس کی آل نبی کی کتاب اس کا چھتیس باپ اس کی چھبیسویں آیت مبارکہ میں کچھ یوں لکھا ہے اور میں تجھے ایک نیا دل بخشوں گا اور تمہارے بدن سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہیں گوشت کا دل عطا کروں گا گوشت کا دل عطا کروں گا پتھر دل نکال لے گا کیسے نکالے گا کیا ہارٹ سرچری ہوگی یا ہارٹ پلانٹیشن ہوگا یا ہیجوگرافی ہوگی یا کوئی اور طرح کی عدویات استعمال کی جائیں گی ہرگز ہرگز نہیں خدا جب اپنے کام کرتا ہے تو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا جو ہے موجزات کرنے والا ہے کرشمات کرنے والا ہے نممکن کو بھی ممکن بنانے والا ہے اور وہ خود کہتا ہے اور تمہارے بدن سے میں پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہیں گوشت کا دل عطا کروں گا کیونکہ وہ رہیم اور مہربان اور قدرت والا ہے بس آج اب ہم یسو کے اقدس دل کی تصویر کو دیکھتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی عقیدت کرتے ہیں تو چار باتیں خاص طور پر انہیں نکال پر ریان و گیان کریں کہ یسو کے اقدس دل کی تصویر کو دیکھا جائے تو چار باتیں کون سی ہیں کہ خدا مند یسو مسیح کے پاک دل پر کانٹوں کا تاج ہے پہلی بات دوسری بات کہ اس کے دل کو جو بھالے سے جو ہے اس کا دل چھتا ہوا ہے تیسری بات کہ اس کا دل جو ہے محبت کی آگ میں سلگ رہا ہے اور چوتھی بات ہے کہ اس کے پاک دل کے اوپر سلیب جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے یہ چار باتیں ہیں جو ہم نے یسو کے دل کو دیکھتے ہوئے آج کرتے ہیں بس ایک عام انسانی دل کی بات کی جائے کہ دل جو ہوتا ہے یہ انسانی خواہشات اساسات اور جسمات کا منبع ہوتا ہے دل جو ہے انسانی جسم کا مرکز ہوتا ہے دل کے دھڑکنے سے زندگی ہے اور اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے یہ میڈیکل کی فیڈ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان کے دل کے دھڑکنے سے ہی انسان زندہ ہے لیکن جب یسو کے دل کے دھڑکنے کی بات کی جائے تو اس کے دل کا دھڑکنا بھی بلکل انسانی ہی ہے اور وہ اپنے جثبات سے اپنے احساسات سے اور اپنی خواہشات اور اپنی محبت جو ہے انسانیت کے لیے بیان کرتا ہے وہ اپنے دکھ کا بھی سہار کرتا ہے جیسے لاسر کی قبر پہ وہ روتا ہے وہ اپنی خوشی کا بھی سہار کرتا ہے جب وہ کانہِ گلیل کی شادی میں جاتا ہے پس اس کا دل جو ہے احساس کرنے والا ہے محسوس کرنے والا ہے جس بات رکھتا ہے اور اس کا دل انسانی ہے اور خدای بھی ہے پس آج جب ہم اس کے انسانی دل کو دیکھتے ہیں تو اس کا دل جو ہے محبت سے نمریس ہے اس انسان کو بلاتا ہے جو باگِ ادن سے نکالا گیا ہے جو بے ایرام ہے اور خدا سے دور ہو گیا ہے اور مسیح خداوند اس کو کیسے بلاتا ہے کہ اے سب تکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا وہ انسان جب آگے ادن سے نکلنے کے بعد جد و جہد میں ہے وہ انسان جو تگدو کرتا ہے وہ انسان جو امن و سلامتی کی تلاش میں ہے وہ انسان جو خدا کی تلاش میں ہے جو خدا کی محبت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ انسان جو خدا کو دھونڈتا ہے پس یسو اس کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے سب تکے ماندو میرے پاس آؤ کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں یسو دل کا حلیم اور دل کا فروتن ہے مسیح خدا مند میں میرے اسی سو آج جب ہم یسو کے اقدس دل کی عید مناتے ہیں تو اس اقدس دل کی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں اس دل کی عید کو منائے جانے کا آگاز کب ہوا تو پاک ماں کلیسیا بیان کرتی ہے کہ یسو کا دل جو ہے وہ محبت سے لبریس ہے اس کے پاک دل کی عقیدت محبت اور رہانیت اباری کلیسیا میں ہی موجود ہے بس ہم چند نامور شخصیات کا نام لینا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اوریجن پھر جو ہے مقدس امروز مقدس جیروم مقدس اگسٹین آف ہیپو ان کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو کے اقدس دل کی عقیدت اور تاثیم ان کی زندگی میں موجود تھی پھر اس کے بعد بارویں اور تیرہویں صدی میں چند ایسی شخصیات ہیں جن میں یسو کے اقدس دل کی تاثیم اور رہانیت بہت سیادہ تھی اور ان میں نامور شخصیات ہیں مقدس برنارڈ آف کلیر وکس مقدس بونا وینچر فرانسسکان رہب اور مقدس جرٹ روڈ دی گریٹ یہ تمام شخصیات جو ہیں ان میں یسو کی رہانیت یسو کے دل کی تاثیم موجود تھی لیکن لطوریہ اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی پہلی پاک ماس جو اقدس دل کی عبادت جو ہوئی تھی وہ اکتیس اگست سولہ سو ستر کو میجر سیمنری آف رینس فرانس میں مقدس جون ایوڈس کی بدولت تشکیل پائی گئی اور پھر عالمگیر طور پر اٹھارہ سو چھپن میں پاپ آئی آسم پائیس دہم ہم نے یسو کے پاک دل کی عید کو کلیسیہ کے لیے لازمی قرار دیا اور یاد رکھا جائے کہ جب بھی یسو کے پاک دل کی عید کی بات کی جاتی ہے تو دو شخصیات کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے دو شخصیات کو کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے اور ان کے نام سر فرست ہیں خاص طور پر سینٹ مارگریٹ میری علا کوکوے اور دوسری بڑی شخصیت بلیسر میری آف دیوائن ہارٹ یہ دو شخصیات ہیں جو کہ یسو کے اقتص دل پہ زندگی گزاری جنہوں نے اور اس کی روحانیت اور قدوسیت کو اپنی زندگی میں عزیز جانا پس ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مارگریٹ میری کون تھی ان کا تعلق آرڈر آف دی ویزیٹیشن آف دی ہولی میری سسٹر فرانس سے تھا ان پہ سولہ سو تہتر سے لے کر سولہ سو پچتر تک خدا مند یسو مسیح کا ظہور ہوا اور اسی ظہور کی بدولت اسے یہ تقویت ملی کہ ہر جمعہ رات کے دن جو ہے وہ یسو کے پاک یوکرس کی تازیم کی جانی چاہیے خولی آور کیا جانا چاہیے پاک گھنٹے کی عبادت کی جانی چاہیے اور اس پاک گھنٹے کی عبادت میں کیا ہونا چاہیے کہ گت سمنی باغ میں یسو کس طرح دکھ میں سے گزرتا ہے اس کے پاک دل کی تازیم کی جانی چاہیے اور مومنین کو چاہیے کہ وہ یسو کے پاک بدن اور گھون کو اپنی زندگی میں حاصل کریں کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے پس سولہ سو اکاسی میں مقدسہ مارگرٹ میری نے ایک ذابطہ حیات لکھا ایک ٹیسٹمنٹ لکھا اور یسو کا نام اس نے اپنے سینے کے پاس دل کے قریب لکھا اور جب اس کے اس لکھے جانے سے جب چاہو کے ساتھ اس نے یسو کا نام اپنے جسم پہ لکھا دل کے پاس لکھا تو اسی خون سے اس نے اس ذابطہ حیات پر اس ڈاکومنٹ پر دستخط بھی کیے اور اس میں کیا لکھا تھا اس میں کچھ یوں الفاظ لکھے ہیں سیسٹر مارگرٹ میری قابل ستائش یسو کے پاک دل کی شاگردہ ہے اس کو انگریزی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں سیسٹر مارگرٹ میری پاک دل کی تاثیب میں لوگوں کو اس کی روشنی بکشی پس دوسری شخصیت جو کہ یسو کے اپتس دل کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے اس کا نام ہے سیسٹر میری آف دیوائن ہارٹ دروست زو وسکی ایرنگ یہ دوسری بڑی شخصیت ہے جنہوں نے پاک دل کے الہی بید کا انکشاف پایا اور ان کا تعلق کانگریگیشن آف دی گوڈ شیپرڈ سیسٹرز پرتگال سے ہے اٹھارہ سو ننانوے میں پوپ کو انہوں نے قط لکھا کہ انہوں نے خدا مند یسو کا الہام حاصل کیا ہے اور اسے یہ تقویت ملی ہے اور اس نے درخواست کی کہ مہینے کے پہلے جمعہ کو یسو کے دل کے لیے مقصوص کیا جانا چاہیے سیسٹر میری آف دیوائن ہارٹ یہ ان کی طرف سے تھا کہ خدا نے انہیں الہام بکشا اور آج قلیسیہ میں یہ بات رائچ ہوئی کہ مہینے کے پہلے جمعہ کو یسو کے اکدس دل کے لیے مقتص کیا جانا چاہیے پھر آٹھ جون اٹھارہ سو ننانوے کو جب سیسٹرز فرسٹ ویسپر آف دا سیکرڈ ہارٹ آف جیسس پڑھ رہی تھیں تو سیسٹر میری آف دیوائن ہارٹ خدا مند میں سو گئیں پھر اس کے بعد پوپ لیو تھرٹین نے پوری دنیا کو الہی دل کے لیے مقصوص کیا کہ پوری دنیا جو ہے یسو کی اکدس دل میں زندگی گزارے مسیح خدا مند میں میری سیسو اس کے ساتھ اور بھی مقدسین ہیں جو کہ یسو کی اکدس دل کی روحانیت میں زندگی گزارتے رہے مقدس برناڑ وہ فرماتے ہیں کہ یسو کی پسلی کا چھیدہ جانا اس کی اچھائی اور محبت بھرے دل کو ظاہر کرتا ہے پھر مقدس بونا وینچر فرماتے ہیں اپنی تحریر میسٹک وائن میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جو اس کے زکمی دل کو عزیز نہ چانے وہ کون ہے جو اس کے پیار کا جواب نہ دے جس نے ہمیں بے انتہا پیار کیا پس آج اب ہم خدا مند کی حضوری میں آتے ہیں اس کے اکدس دل کی تاثیم کرتے ہیں تو بے شک ہم بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے دل اس لائک نہیں کہ ہم جو ہیں خدا مند کی حضوری میں جو سکیں لیکن خدا ہمیں یہ فصل دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں اگر نہیں تو خدا یوئل نبی کی معرفت تلقین کرتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرتے ہوئے خدا مند اپنے خدا کی طرف رجو لاؤ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکات عطا کرتا ہے پس جب ہمیں وہ برکات عطا کرتا ہے تو وہ اپنے برگزیدوں کے ساتھ اس اکتس دل کی تعصیم میں بارہ وعدے کرتا ہے اور وہ بارہ وعدے کون سے ہیں پس ان پہ میں نصر سانی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بارہ وعدے کون سے ہیں نمبر ایک میں اپنے عقیرت مندوں کو تمام ضروری برکات ان کی روز مرہ زندگی میں عطا کروں گا پہلا وعدہ دوسرا وعدہ میں ان کے خاندان میں امن اور سلامتی پیدا کروں گا دوسرا وعدہ تیسرا وعدہ میں ان کی تمام مشکلات اور مسیبتوں میں انہیں تسلی بکش ہوگا چوتھا وعدہ میں ان کی زندگی میں خصوصاً موت کے وقت محفوظ پناہ گاہ بنوں گا پانچمہ وعدہ عقیدت مندوں کے کاروبار میں بکسرت برکت ڈالوں گا اور چھٹا وعدہ کیا ہے گنیگار میرے دل میں رحم کا ممبا اور شفاق کا بہر پیک کرا پائیں گے ساتھ ماہ وعدہ میرے پاک دل کی عقیدت سے پس مردہ روح سرگرم ہوتی جائیں گی نمبر آٹھ پہ اس عقیدت سے سرگرم روحیں بڑی تیسی سے کاملیت کی بلندی کو چھویں گی نوہ وعدہ میں اس گھر کو جہاں تصویر لگائی جائے گی یسو کے عبد الزل کی تصویر اور تعظیم کی جائے گی برکت دوں گا یہ خدا کی طرف سے الہام ہے اور وعدہ ہے پس دسما وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے کاہینوں کو سنگ دل لوگوں کو تبدیل کرنے کی قوت اتا کروں گا اور فصل بکشوں گا گیارما وعدہ ہے کہ جو لوگ میرے پاک دل کی عقیدت کو فروغ دیتے ہیں ان کے نام میرے دل میں نقش ہیں اور جو ہرگیس مٹائے نہ جائیں گے اور بار وعدہ کیا ہے کہ خدا کی الہی محبت ان سب پر جو نو مہینے لگاتار ہر جمعہ کو پاک ماس میں شامل ہوں گے موت کے وقت اعتراف کی بکشش پائیں گے اور میری نرازگی بیسے نہ گسریں گے بلکہ بیماروں کا ساکرہ منٹ جو ہے وہ حاصل کیے بغیر اس جہاں سے رہلت نہ کریں گے اور میرا الہی دل موت کے وقت ان کے لیے محفوظ پناہ گا ہوگا بس آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب ہم یسو کی عقدس دل کی عید مناتے ہیں تو اپنے دلوں کو ہر طرح کے معاشرتی معاشی ثقافتی زنجیروں سے ازار کریں اپنے دل کو یسو کے دل کے ساتھ ملائیں کیسے ملا سکتے ہیں اس کی بہت سی مثالیں ہیں جب ہم مقدسہ ماں مریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب ہم پترس کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب ہم مقدس پالوس رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں جب ہم تمام مقدسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خدا ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس کے اکدس دل کی روحانیت میں بڑھ سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے پالوس کو دیکھا جائے کہ وہ یسو کو مشن کو دل و جان سے پورا کرتا ہے یوہنہ رسول کو دیکھا جائے کہ وہ خدا کے الہام کو اپنی زندگی میں سموتا ہے اور اس کے کلام کو پھر لکھتا ہے اور انجین مقدس لکھتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس اگسٹین جو خدا کی طرف رجول آتا ہے اور اپنے سچے دل سے دعا کرتا ہے مقدسہ مارگرٹ کو دیکھا جائے کہ وہ اپنا دل یسو کے دل کے ساتھ ملاتی ہے اور اپنے دل کو پاک کرتی ہے اور اس کی سچی شاگرتہ بنتی ہے مبارک میری آف دہ ہارڈ آف جیسس کو دیکھا جائے کہ وہ یسو کے پاک دل کا سہور حاصل کرتی ہے اور سب سے بڑھ کے یسو کے دل کو دیکھا جائے کہ اس کا دل محبت سے لبریس ہے اور وہ ہم سب کو بلاتا ہے کہ ہم جو ہیں اس کے پاس آئیں اس میں ہو کر جنگی گزاریں پس ہم بھی اپنے دل کو دیکھیں اپنے دل کو مقدسین کے دل کے ساتھ ملا کر دیکھیں مگسہ مامریم کے دل کے ساتھ ملا کر دیکھیں یسو کے دل کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آج خدا ہمیں اپنی برکات اور فصائل سے نوازے اور آج کی یہ عید ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے آمین